محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا حليل وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدتنا حسن وسیدتنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم بارک سیدنا 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 آجا 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 نگ آجا کونی ناک پر سند ہے؟ پتائے کوئی ہی؟ کچھ واچھا ہوں ہسوی رفی آنگی؟ آتی ہے؟ تھوڑی تھوڑی سی آتی ہے؟ چلو میں تھوڑی سی پڑھوں گی تھوڑی سی آپ میرے ساتھ پڑھنا ہے سب لوگ ٹھیک ہے؟ چونکہ بچے سارے بیٹھے آتی ہیں؟ اوکی بس پڑھنا ہے میرے ساتھ تو پٹا ہوں؟ نا باب جتنے بچے بیٹھے ہیں سب کے لیے ہم یہ کلام پڑھیں گے تاکہ ایک تو ان کو ربت ملے اور تھوڑا انٹریسٹ پیدا ان کی پسند پھر بھلے یہ اٹھ کے جا سکتے ہیں بچوں سے ہم اتنا زیادہ ارتحان نہیں لیں گا بیٹھیں پورا ایک گھنٹا ذکر آمن ہے ذکر ہے خطا ذکر شفاہ ہے ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اما ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسدی ربی جل اللہ ما في قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو حسدی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ کی بہن جو تھی وہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی یعنی انہوں نے پہلے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا تھا تو جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تو ان کی جو بہنتی ہو چھپ چھپ کے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی کیونکہ وہ مسلمان تھی تو اس لیے جب حضرت عمر گھر پر آتے تو وہ فوراں سے اس کو بند کر کے اور چھپا کے رکھ دیتی تھی کیونکہ حضرت عمر نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان کو ڈر تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ان کا روب تھا جو ان کا دب دبا تھا روب دب دبا سمجھاتا ہے ہاں وہ بہت زیادہ مشہور تھا بہت زیادہ مشہور تھا پوری دنیا ان سے کامتی تھی اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے چاہے وہ مسلمان ہوتے یا وہ دوسرے بھی ہاں کافر بھی ہوتے سب ان سے بہت کامتی تھی تو ان کی اپنی بہن تو اب اس بھی وہ بہت ڈڑتی تھی تو انہوں نے فوراً اُبند کر کے رکھ دیتی لیکن کلمے کی کتنی برکت ہے کہ ابھی نیوے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے ان کی پیدائش کا مہینہ ہے تو اسی مناسبت سے ایک اور بہت مشہور کلام پڑھوں گی تاکہ سب اس میں بھی شامل ہو جائے اور یہ جو ہم ولادت مناتے ہیں پیدائش مناتے ہیں یا جو ذکر کرتے ہیں یہ جو ناتیں پڑھتے ہیں یہ جو حضور کی صفات بیان کرتے ہیں ان کی تاریفیں بیان کرتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہی ملاد ہے نا اسی کو ملاد بولتا ہے نا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ ملاد اس زمانے میں ہوتا تھا یا یہ بیدت ہے؟ کون جواب دے گا؟ ملاد اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا حضرت حسام بن ثابت عدی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام سنا ہوگا آپ لوگ کہ وہ شاعرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ پہلے جب وہ دائر اسلام میں نہیں تھے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے لئے اور اس وقت کے جو بھی جیسے کہ بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے لئے وہ کلام لکھا کرتے تھے اور اس وقت کے جو گورنرز ہوتے تھے ان لوگوں کے لئے ان کے لئے وہ شیر لکھا کرتے تھے پوئٹ تھے وہ بہت بڑے جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر صرف انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا کس چیز پہ باؤنڈ کر لیا کہ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھوں گا اور ان کے لئے پڑھوں گا اور پھر وہ انہی کی شاعر میں ناتیا اشار یا جو تعریفی اشار ہوتے ہیں اسی کو نات کہتے ہیں پھر وہی اشار لکھا کرتے تھے اور ان کے لئے پڑھا کرتے تھے تو نات کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی پرانی ہے ایسا نہیں ہے یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے تو آئیے مل کر ایک کلام پڑھتے ہیں جس میں جو سب کو یاد ہوگا تو سب مل کر میرے ساتھ پڑھئے گا جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہوں اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمن آکے پھول اللہ ہی اللہ بڑی لا الہ اللہ اللہ بڑی لا الہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے ہور و غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اہلی ماں تیری گودھ میں آگئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمن آکے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بڑی لا الہ اللہ 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 کیا بڑی لا الہ سے نور دیکھو جو دانا ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا عداس ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خا کے طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خا کے طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی آمنہ کے پھول اللہ بلغ العلاب کمالی بلغ العلاب کمالی کشفت دجاب جمالی حسنا جمیع قصالی بڑھئے صلو علیہ وآلہ بڑھئے صلو علیہ وآلہ یہ روایی بڑھوں کو تو سب کو بتاؤ گا بچوں کے لیے میں ایک دفعہ اس کو روایز کر لیوں کہ شیخ صادی رحمت اللہ تعالی اللہ نے لکھی یہ جو چار مصرے ہیں بلغ العلاب کمالی کشفت دجاب جمالی حسنا جمیع قصالی یہ لکھتے لکھتے سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سا فورت اس کے ساتھ سٹینزہ جوڑوں کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے اور یہ سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگ جاتی اور وہ سو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں خواب میں کہتے ہیں کہ سادی کیا بات ہے کیوں پریشان ہو وہ شیخ صادی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں کچھ لکھنے کی جسارت کی ہے جسارت کہتے ہیں کوشش یا جرد تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بٹ کانو سیئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی شان میں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے let's make it easy سہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے تین لائنیں لکھی ہے چوتھی مجھے مل نہیں رہی کہ چوتھا کچھ لکھوں تو میرا جملہ کمپلیڈ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کیا لکھا ہے تو شیخ صادی سناتے ہیں بلغل علابی کمالہی تشفد جا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کیوں نہیں کہتے ہیں صلو علیہ وآلہی اتنا شوٹ اور اتنا پیارا درود ہم باگر پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ کس نے بتایا پڑھنے کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پڑھنے کے لئے بتا دیا بلغل علابی کمالہی کشفد جا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی پڑھئے صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی یہی صلو علیہ وآلہی ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جسے کماہ تماغ ہے بلغل علابی کمالہی کشفد جا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی پڑھئے صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی اور جسے چاہدر پہ بنا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جس چاغ در پہ بنا لیا جس چاغ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وَلَغَلْهُنَا بِقَمَالِهِ کَشَفَدُ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَا جَمِعُ قِسَانِهِ بڑے سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسی کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے جو یہ سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو وہ ارز کرتے ہیں کہ تیاری تو کچھ نہیں اب صحابی رسول ہیں ایسا تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے روزی نہیں رکھتے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ ان کی آجزی تھی وہ کہتے تھے کہ نہیں میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے قیامت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی تیاری تو خاص نہیں ہے لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہوں تو کیا ہے قیامت کے دن سب سے مین چیز کیا ہونی چاہیے آپ کے عمال ہونے چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت is mandatory for everyone سب کے لئے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے ہماری عبادتوں کا کوئی گارنٹی تھوڑی ہے لیکن پیور محبت ہوگی تو شاید کچھ کام بن جائے ہے کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا سب کی لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ الحلابی کمالی کشفت جعب جمالی حسنت جمیع قصالی پڑھئے صلو علیہ مالی صلو علیہ مالی صلو علیہ مالی اب جانے 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 نہیں جان اللہ سویچ ماشاءاللہ مجھے تو آپ بچوں کی بس ہو جاتی ہیں دو تین دادتے ہوگی ان کا انترس دیولپ ہوگی آپ کھلو جاؤ ماشاءاللہ مزا آگیا مزا آگیا شکر الحمدللہ مزا آگیا الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ مجھے جب جانو مجھے پہلے بچے دیکھیں الحمدللہ واقعی میں نے خود تئیس سال کا عرصہ ہوگیا مجھے پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ مزا آگیا میں نے خود بہنی دوا بچے دیکھیں جو گئے نہیں جانا ورنہ دو تین ناتے سن کے بچے دیکھیں مزا آگیا کیا ہے؟ شکریہ ایک کلام ہماری بہن نے فرمائش کی ہے وہ پڑتیوں پنجابی میں سبل کر میں نے ساتھ پڑھئے گا کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار قیامت مرحبہ دلدار قیامت مرحبہ اور روچہ بولو مرحبہ سب مل کر بولو مرحبہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ حلیمہ کرت دیوے کھے کدی سرکار نووے کھے حلیمہ کرت دیوے کھے کدی سرکار نووے کھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاما یا رسول اللہ میں کیری سیج تیرے لئی سجاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں وہ آنے گھر میں ہمارے وہ تشریف لائے تو یہ ان کا کرم ہے ورنہ یہ گھر تھا کہ آنے کے قابل یقینم آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں می ہو جائے چرا آیا رسول اللہ میرے گھر میں می ہو جائے چرا آیا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نام ناما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نام ناما یا رسول اللہ تیرا خواہا میں تیرے ہی تگاہا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نام ناما یا رسول اللہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہے سوالی میں پہلے پہلے جب مدینے گڑا تھا تکھی دل کے حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خلالی اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھال ہوئے تھا تکھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جاری دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں خوئے روح طلبے میں ادنا نہ آلی اور دھنی اپنی قسمت دھنی کیا ہوتا ہے؟ قسمت کا دھنی کو ہوتا ہے؟ خوش قسمت اس کو ہم کہتے ہیں لیکن ہم خوش قسمت اس کو میٹا بیٹا اپنی بلا رہی ہے لگ جائے کس لیکن ہم خوش قسمت اس کو سمجھتے ہیں کسی کے پاس اچھی اولاد ہو کسی کے پاس اچھا گھر ہو کسی کے پاس اچھی سوال ہی ہو کسی کے پاس اچھی جن جو ہمیں اچھی لگتی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس یہ ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ خوش قسمت ہے ہمارے نظرین خوش قسمتی کا ٹرائٹیریا بڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن جس نے یہ کلام لکھا انہوں نے بڑی زبردست تفسیر کیا اس نے بڑا خوبصورت مائنے بتا دیا کہ دراصل خوش قسمت ہے کون کہ دھنی اپنی قسمت کا ہے تم وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا اور بس مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہِ کرم جس پہ آقا نے ڈالی کھلا ہے صدی کی لیے باپِ رحمت وہاں کوئی روٹ بے میں ادھنا نہ آئیں ابھی کال کلام پیش کروں ہمیں سب مل کردنے ساتھ پڑیے گا پڑیے گا پڑیے گا مائن تو مائن پڑیے مائن پڑیے آپ یہاں آجو بیٹا آجو موسیقی 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 موسیقی